تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپٹیٹس یو اپاوٹ کرونا سچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی کنیڈا کی تاریخ میں پہلی بار مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون گورنر جنرل کے لیے نام زد کنیڈین وزیراعظم نے ان کی تکروری کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا کہتے ہیں کہ یہ مقامی قبائل کے ساتھ مفاہمت کے جانب ایک اہم قدم ہے ہیٹ ویف کے بعد بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ بے کابو آگ کے سبب ہوا کا میار بھی شدید متاثر ہوا ہے صوبے میں دو سو تیرہ مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے میامی میں گرنے والی عمارت سے کانیڈین شہری کی لاش برامر تین کانیڈین شہری تہا لا پتہ ہیں کانیڈا سے تعلق رکھنے والے تین خاندان براہ راس متاثر ہوئے ہیں کانیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مشموعی تعداد 14,18,08 تک جا پہنچی حلاکت 26,381 ہو گئی 13,86,221 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں دوسروں کی ترقی کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو ناکامی ہوگی چینی صدر کا کہنا ہے کہ ترقی کے عمل میں ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا مشتر کا ترقی کے عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں کورونا وارث سے دنیا میں 18,53,5,000 افراد متاثر 4,9,000 افراد جان کی بازی ہار گئے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 16,97,000 افراد ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں یہ تفصیل کے ساتھ کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون کو کینیڈا کی گورنر جنرل نامزد کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والی خاتون کو کینیڈا کی گورنر جنرل نامزد کیا گیا ہے کینیڈا کی طرف سے مقامی قبائل کے ساتھ بدسلوکی کی تاریخ کے سکینڈل کے تناظر میں منگل کے روز ایک اینوک رہنما کو جس نے کینیڈا کی سفارتکار کی حیثیت سے خدمات انجام دی کو ملک کا پہلا انڈیجینس گورنر جنرل نامزد کیا گیا اگلے گورنر جنرل کا نام دیتے ہوئے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ صرف پل تعمیر کرنے سے ہی کینیڈا کے عوام مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں ٹروڈو نے کیو بیک کے گیٹینوں میں واقعہ کینیڈا کے میوزیم آف ہیسٹری میں خطاب کرتے ہوئے کہا میری سائمن نے اپنی زندگی بھر یہ کام کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ آگے کی رہا ہموار کرنے میں مدد کریں گی اور ہم سب اس سے مضبوط ہوں گے آج ایک سو چوون سال بعد ہمارے ملک نے ایک تاریخی قدم اٹھایا میں اس لمحے کو پورا کرنے کے لیے کسی بہتر شخص کے بارے میں نہیں سوچ سکتا انہوں نے کہا کہ مالکہ الیزبیت نے کینیڈا میں اپنے نمائندے کی تقرری کی منظوری دے لی ہے میری سائمن کا کہنا تھا کہ احزاز، آجزی اور کینیڈا کی پہلے مقامی قبائل سے تارکھنے والی گورنر جنرل بننے کے لیے تیار ہیں سائمن نے اپنی تقرری کو کینیڈا کے لیے تاریخی اور متاثر کن لمحہ اور مفاہمت کی سمت طویل راستے پر ایک قدم قرار دیا سائمن نے جولی پائٹ کی جگہ لی جنہوں نے جنوری میں اپنے دور اقتدار میں پیدا ہونے والی نامناسب کام کے ماحول کے بارے میں ایک آزادانہ رپورٹ کے بعد استیفہ دے دیا تھا بی سی وائل فائر سروس کا کہنا ہے کہ بریٹش کولمبیا میں دو سو بارہ جگہ پر جنگل میں آگ جل رہی ہے کیونکہ صوبے کے متعدد علاقوں میں بجلے گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں وزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں ہیٹ ویب سے بری طرح متاثر ہونے والے صوبے بریٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہوا کا مایار متاثر ہوا ہے حکام کا کہنا ہے کہ ہوا کا مایار خراب ہونے سے شہریوں کو خانسی میں زافہ، گلے میں جلن، سردرد یا سانس میں تکلیف جیسی علامات کا سامنا ہو سکتا ہے بی سی وائلڈ پائر سروس کا کہنا ہے کہ بریٹش کولمبیا میں دو سو تیرہ جگہ پر جنگل میں آگ جل رہی ہے کیونکہ صوبے کے متعدد علاقوں میں طوفان آئے ہیں وائلڈ پائر سروس کی ویب سائٹ سے پتا چلتا ہے کہ کوسٹل فائر سینٹرز کے علاوہ تمام علاقوں میں تین درجن سے زیادہ مقامات پر چھوٹی آگ بھڑک اٹھی ہے خیال کیا جاتا ہے کہ کم از کم چوبیس جگہ پر آگ بجڈی گرنے کے وجہ سے لگی ہے جبکہ وائب سائٹ کا کہنا ہے کہ دو کا الزام انسانی سرگرمی پر لگایا جاتا ہے اور باقی کی وجہ کا تائین نہیں کیا جاتا محولیات کینیڈا نے کہا ہے کہ صوبے کے کم از کم آٹھ علاقوں میں بہت تیز ہواں، بڑی زالہ باری اور موستہ دھار بارش کے حالات سازکار ہیں گرمی کی ایک خطرناک لہر فریزر کینن اور تھامسن کے علاقوں سمیت کئی علاقوں میں تیز درجہ حرارت اور رات ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں جنگل میں کئی مقامات پر خطرناک آگ بھڑک رہی ہے گزشتہ ہفتے لیٹن کے فریزر کینن گاؤں کے بیشتر حصے کو تباہ کرنے والے شولوں نے 76 مربع کلومیٹر جنگل جلا دیا ہے جبکہ وائل پائر سربس کا کہنا ہے کہ کیمپ لپس کی شمال میں واقعہ اس پارکس جھیل کے قریب لگنے والی آگ سے 392 مربع کلومیٹر کا علاقہ جل گیا ہے دونوں علاقوں کے سیکڑوں لوگوں کے لئے انخلاق احکامات جواری کر دیے گئے ہیں امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں گرنے والی امارت سے کنیڈین باشندے کی لاش بھی برامت ہوئی ہے جبکہ تین کنیڈین شہری تاہا لا پتا ہے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں گرنے والی امارت سے ایک کنیڈین باشندے کی لاش بھی برامت ہوئی ہے جبکہ تین کنیڈین شہری تاہا لا پتا ہیں فلوریڈا میں ایک رہائشی امارت گرنے کے بعد علاقے سے ملبع اٹھانے کا کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی ملبع سے مرنے والوں کی لاشیں بھی برامت ہو رہی ہیں حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ لاش 66 سالہ خاتون کی ہے جو اپنے شہر کے ہمراہ یہاں رہائش پذیر تھی گزشتہ روز ایک لاش برامت کی گئی جس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ ایک کنیڈین باشندے کی لاش ہے حکام نے اس واقعے کی تذیر کرتے میں کہا ہے کہ اب تک تین کنیڈین باشندوں کے بارے میں پتا چلا ہے کہ حادثے کے وقت وہ امارت میں موجود تھے عالمی امور کینیڈا نے منگل کو اس بات کی تذیر کی ہے کہ 24 جون کو بیلڈنگ گرنے کے نتیجے میں 32 افراد حلاق ہونے والوں میں ایک کنیڈین بھی شامل ہے مہگ میں نے بتایا کہ لاپتہ رہنے والے 113 افراد میں تین دیگر کنیڈین بھی شامل ہیں گلوبل افیرز کینیڈا کے ترجمان گرانٹ لی فرنکلن نے کہا ہے کہ کینیڈا فلوریڈا کے سر فائٹس میں امارت کے گرنے سے اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے خاندانوں اور دوستوں سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اس حادثے میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے تین خاندان بارہ راست متاسع ہوئے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تاہم کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرین نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تاہم کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرین نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی وہ دوبارہ سے ملک کو کھولنے میں خطرہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا ویرین جس دیزی سے پھیل رہا ہے وہ تشویشناک ہے تاہم کینیڈا میں فیلحال صورتحال تشویشناک نہیں ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اٹھارہ ہزار اسی تنجا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار تین سو اکیاسی ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ چیاسی ہزار دو سو اکیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو چوبیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار دو سو باست ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,218 تک پہنچ چکی ہے کینیجن صوبے البچہ میں 2,32,279 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,305 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,797 تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,769 ہے چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ دہشتگردی جیسے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ دہشتگردی جیسے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی معاملات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے چینی صدر نے ان خیالات کا اظہار بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے ورچول سربراہ اجلاس سے خطاب کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو ناکامی ہوگی ترقی کے عمل میں ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو ساتھ دے کر چلنا ہوگا صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ ہم انصاف برابری اور مشترکہ ترقی کے عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں ہمیں انسانیت کے مشترکہ اقدار کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دنیا میں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ہر ملک کو ترقی کے یقصہ مواقع میسر ہوں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر انسانوں کا مستقبل سوارنے سے مطالق بھاری ذمہ داریاں ہیں دنیا کو کرونا جیسی عالمی وبا محلیاتی تبدیلیوں اور تنازات کے باعث خطرات کا سامنا ہے چینی صدر نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ عوامی فلا بہبود آمن اور برابری کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتی رہے گی امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکہ کس ہزار پانس سو اکسٹھ تک جا پہنچی جبکہ تین کروڑ چھالیس لاکھ بائیس ہزار سے زائد متاثر ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ کروڑ تیرپن لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ چالیس لاکھ نو ہزار ایک سو اکیانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ کروڑ ستانوے لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ سولہ لاکھ چھپن ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ ایکیس ہزار پانچ سو اکسٹھ تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ چھالیس لاکھ بائیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ چھ لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ہے اور چار لاکھ چار ہزار دو سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ پچھون ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور پانچ لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں ستابن لاکھ نوے ہزار پانچ سو چاراسی افراد متاثر اور ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو اکتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں چوون لاکھ چوون ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور انانچاس ہزار نو سو چھانوے ہلاک ہو چکے ہیں روس میں چھپن لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار تین سو سولہ ہیں برطانیہ میں انچاس لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو ارسٹھ اموات ہو چکی ہیں سعودی عرب میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد 4,94,032 ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد 7,707 ہے